بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنی بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب جو ابھی ابھی آیا ہے مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے پہلے تو ان کی کوبینس اور بارشن کی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب کیا آرے ٹھیک ہو میں کو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب تو آگیا ہوں ویڈیو شیٹیو چیک کر دے رہے ہیں یوٹیوب پہ اسے ایک ٹھیک ہوئی دسیاں سی ہو اسی منجھ رہے ہیں اسے کارکارڈنگ پہ جی تو اسی کہہ رہے ہیں تو آڈیواز نہیں آرہی میں سوچا چلو پھر پہے دے رہے ہیں کوئی جوال دے ہو یہ منجھ نہیں کہہ رہی کوئی ویپنجید آہا اسے نوں کراس کرا جکیاں بار نہیں ہوئی تہا تو اسی اکشن میں نہیں دی اس تو بعد نہیں سیٹ ہوئی جو ترو گئی تھی یا اس کی ابارشن ہو گئی تھی جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میرا جن کی بینسیں یا گائے یا بکری کوئی بھی جس جو ابارشن جس میں ہو جائے اس کے بعد اس کا رحم کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے رحم کی صفائی کروانی چاہیے کوئی آپ کے پاس ویٹرینری سیسٹینٹ ہے لائف سٹاک سیسٹینٹ ہے تو اس سے پہلے صفائی کروائیں اس کے رحم کی پھر اس کو ایک انٹی بارٹک کا کورس کرائیں بڑے چانوروں میں بھیسیں گائے ان کا انٹی بارٹک کا پی پی ایس ایل اے کے پچیس پچیس سی 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 کے آپ ان کو چار دن انجیکشن لگائیں ریگولرلی تو ان کے رحم کا علاج ہو جائے گا جب رحم کا علاج ہو جائے جب اس کے بعد وہ ہیٹ میں آئے بولے تو اس کو قدرتی ملاب کرائیں یا اس کے اندر ٹیکہ رکھوائیں تو اس سے پہلے ایک ٹیکہ ضروری ہے اس کو کہتے ہیں ڈیل مارلین کا ڈیل مارلین کا دو سی سی کا ٹیکہ لگانا ہے ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے بیج رکھوانے سے یا اس کے بعد اس کو لگوانے سے ٹیک میری جان اور اس کے بعد کچھ ٹھنڈی چیزیں میں بتاتا ہوں جو ہی بیج رکھوائیں یا اس کا قدرتی ملاب کرائیں تو اس کے بعد ایک لٹر پانی میں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام مہندی یا ہنا وہ ڈال لیں اور مشکپور کی دو چار گولیاں وہ ڈال لیں اور اسی طرح ایک جوکھار ملے گا اس سے پنسار سے اس کا بھی ایک چھٹانک یعنی پچاس گرام وہ ڈال لیں وہ پلا دیں انشاءاللہ وہ ٹھہرے گی پھر دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرے گی اللہ فضل کرے گا اور پہلا مہینہ ڈی ورمنگ نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی گرم چیز دینی ہے اس کو عام جو خوراک ہے وہ دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں لگتا ہے کہ آپ گجرات سے بولیں آپ کی زبان سے لگ رہا ہے لیکن جب بھی آپ اس میسج کریں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتائیں فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ تعالی سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے اس کو اللہ تعالی مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے گا اگرچہ اپنے بستر پر فوت ہو مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فیمان اللہ